سبق دو مرزا مظہر جانے جانا آپ جانتے ہیں کہ عدب کی بنیاد جذبے اور تخیل پر قائم ہوتی ہے یعنی جو جذبات اور جو خیالات یا جو تخیل یا تصور ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے جو حالات و واقعات ہمارے اردگرد یا لکھنے والے کے اردگرد رنما ہوتے ہیں وہ ان سے جو احساس یا ان کا جو اثر قبول کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس اثر میں دوسروں کو بھی شامل کرے لہٰذا وہ اس اثر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو صورت اختیار کرتا ہے وہ اس کا پیرائے اظہار ہوتا ہے اور الگ الگ طریقے سے ان کا اظہار کیا جاتا ہے تو عدب کی جو بنیادی چیز ہے اس میں تخیل اور جذبہ یعنی جذبہ بھی اس میں خاص اہمیت رکھتا ہے اس پر قائم ہوتی ہے لیکن اگر تاریخ کی بات کریں تو تاریخ جو ہے وہ ٹھوس حقائق پر قائم ہوتی ہے یعنی اس میں ٹھوس حقائق ہونے چاہیے ایسے شواہد ہونے چاہیے جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو ثابت کر سکے ان کو مستند کر سکے ان کی سند دی جا سکے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس میں علم کے ساتھ ساتھ عدبی جو اصول ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو یہ عدبی تاریخ کا ایک حصہ بنتے ہیں عدبی تاریخ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی عدب میں رونما ہوا ہے چاہے تاریخ کے حوالے سے ہو چاہے شخصیات کے حوالے سے ہو چاہے عدب سے جڑے ہوئے لوگوں کے حوالے سے ہو ان تمام کے بارے میں جو بیان ہے جو حقائق ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ عدبی تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں عدبی تاریخ کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کے اصول کیا کیا ہے آئیے اس کی تفصیل کو جانتے ہیں آپ نے غور کیا کہ اردو کی عدبی تاریخ کے جو ابتدائی نمونے ہیں وہ ہمیں تذکروں سے ملتے ہیں یعنی تذکری جو ہوا کرتے تھے جو شاعر یا عدیب جو تھے وہ تمام شورہ کے بارے میں اشارتاً کچھ باتیں لکھا کرتے تھے یا ان کی توضیحات کو درج کرتے تھے وہ تذکرے کہتے ہیں یعنی ذکر سے بنا ہے تو وہ جو تذکرے تھے وہ عدبی تاریخ کے ابتدائی نمونے کہلاتے ہیں اور اردو میں متعدد تذکرے لکھے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو تذکرے کی روایت موجود ہے ہمارے یہاں وہ فارسی کے یا عربی میں تذکرے ملتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اردو میں تذکرہ نگاری کا چلنج شروع ہوا اردو میں جتنے تذکرے لکھے گئے اسی میں ایک نام آتا ہے آبِ حیات کا جسے مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں اردو شائری کی جو تاریخ ہے اس کو مرتب کیا ہے یا اس کو مرتب کرنے کی صحیح کی ہے جو شورہ گزرے ان کے کلام ان کی شخصیت ان کی قد و قامت اور تمام تفصیلات جو ہیں وہ آبِ حیات میں پیش کی ہے محمد حسین آزاد رہنے والے تو دہلی کے تھے اور ان کے والد مولوی محمد باقر جو دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے ایک بڑے عالم اور مشہور عدیب تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا اور جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس آزادی کی حمایت کرنے والے لوگوں کو مجرم قرار دیا اور ان کو سزائیں دینے شروع کی مولوی محمد باقر کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ بھی جنگ آزادی میں شریک تھے انگریزوں نے ان کو سزائے موت کا حکم دیا مولانا محمد حسین آزاد بھی اس میں شامل تھے لیکن وہ دہلی چھوڑ کر لاہور چلے گئے اور لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے اور وہاں پر انہوں نے نساب کی تیاری کا کام کیا اور بہت ساری کتابیں بھی نسابی کتابیں بھی تصنیف کیا وہاں پر ہی انہوں نے اردو شاعری میں جو ہے ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالی یعنی انہوں نے ایسے مشاعروں کا انتظام کیا جو ترہی غزلوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظموں کے موضوعات پر مشاعروں کا انعقاد کیا کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی آبِ حیات سخندانِ فارس ان کی کتابیں ہیں مولانا محمد حسین آزاد علمی اور تعلیمی کاموں میں سرگرم رہے انہوں نے نسابی کتابیں تیار کی لکھی نساب بھی تیار کیا اس کے علاوہ انہوں نے اردو شاعری میں بھی جو ہے ایک نئے رجحان یا نئے طریقے کی بنیاد رکھی پہلے جو مشاعرے ہوتے تھے ان مشاعروں میں ترہی غزلیں یعنی غزل کی ایک طرح دے دی جاتی تھی اور اس پر غزلیں لکھنے کے لئے کہا جاتا تھا اس کی جگہ پر انہوں نے نظموں کے موضوعات دیے اور ان پر نظمیں کہنے کے لئے کہا اور ایک طرح سے ایک نئی روایت جس کو ہم کہتے ہیں جدی شاعری کا جو آغاز ہے وہاں سے شروع لوگوں نے غزلوں کی طرف سے ہٹ کر نظموں کی طرف توجہ دینے شروع کی اور جو موضوعات ہوتے تھے وہ عام زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوعات تھے اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایک ان کی تصنیفات ہیں جس میں سے آب حیات کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی آب حیات جو ہے وہ عدبی تاریخ کا ایک نمونہ ہے آپ کی کتاب میں مرزا مظہر جانے جانا سے متعلق جو سبق ہے وہ آب حیات سے عقص کیا گیا ہے مرزا مظہر جانے جانا اور دور کے بہت بڑے شاعر ہوئے انہوں نے شاعری کی اصلاح پر زور دیا اور ایک طرح سے کہیں کہ اردو شاعری کے جو خدخال تھے وہ مرتب کیے کچھ اصول وضع کیے کچھ آداب مقرر کیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے دور کیا اور ایک طرح سے جو اردو شاعری تھی اس کو ایک سمت دینے میں نمائع کام انجام دیا انہی کے بارے میں یہ سبق ہے ان کے زندگی کے بارے میں ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کی پیدائش کے بعد کس طرح ان کا نام رکھا گیا کیا کیا صورتیں ہوئیں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس سبق میں بیان کیے گئے اور کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں آپ اس پر غور کیجئے آئیے اس سبق کو پہلے پڑھتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا کے والد عالم گیر کے دربار میں صاحب منصب تھے نصب ان کا باپ کی طرف سے محمد حنیفہ سے ملتا تھا جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے ماں بیجاپور کے شریف گھارانے سے تھی دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے دادی اسد خان وزیر عالم گیر کی خالہ ذات بہن تھی پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منصوب ہوئی تھی ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے گیارہ سو گیارہ ہجری میں جبکہ عالم گیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی کو پھرے یہ کالا باغ علاقہ مالوہ میں گیارہ رمضان کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے عالم گیر کو خبر گزری آئین سلطنت تھا کہ عمرہ کے یہاں اولاد ہو تو حضور میں ارض کریں بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کر دیں کسی کو خود بھی بیٹا یا بیٹی کر لیتے تھے کہ یہ امور طرفین کے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرتے تھے ان کے لیے ایک وقت پر سند ترقی ہوتے تھے اور بادشاہوں کو ان سے وفاداری اور جانساری کی امیدیں ہوتی تھیں شادی بھی اجازت سے ہوتی تھی کبھی ماں باپ کی تجویز کو پسند کرتے تھے کبھی خود تجویز کر دیتے تھے غرض عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے باپ مرزا جان ہے اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا پھر اگرچہ باپ نے شمشدین نام رکھا مگر عالمگیری نام کے سامنے نہ چمکا مظہر تخلص انہوں نے آپ کیا کہ جانے جانا کے ساتھ مشہور چلا آتا ہے مرزا جان بھی شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے تھے سولہ برس کی عمر تھی کہ باپ برگے اسی وقت سے مشتخاق کو بزرگوں کے غوشہ دامن میں بان دیا تیس برس کی عمر تک مدرسوں اور خانکاہوں میں جھاڑو دی اور جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں انہی بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا اس اہد میں تصوف کے خیالات عبر کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے چنانچہ قطع نظر کمال شاعری کے ہزارہ مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے مرزا صاحب کی تحصیل علمی آلمانہ نہ تھی مگر علم حدیث کو باوصول پڑھا تھا ہنفی مذہب کے ساتھ نقشبندی طریقے کے پابند تھے اور احکام شریعت کو صدق دل سے ادا کرتے تھے اوزاؤ اتوار اور ادب آداب نہائی سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا خوشیار ہو کر بیٹھتا تھا لطافت مزاج اور سلامتی تباہ کی نقلیں ایسی ہیں کہ آج سن کر تعجب آتا ہے خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے ایک دن درزی ٹوپی سیکر لیا اس کی تراش ٹیڑی تھی اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہ تھی اس لیے اسی کو پہننا پڑا مگر سر میں درد ہونے لگا اس طرح سے یہ پورا واقعہ آگے بڑھتا ہے آپ نے غور کیا کہ مرزا مظہر جانے جانا کی پیدائش کے بعد ان کے نام رکھنے کا جو عمل ہے وہ کس طرح وجود میں آیا کس طرح سے ان کا نام عالمگیر نے رکھا اور عالمگیر کے وہ کون کون سے اصول تھے جن کی پاوندی صاحب منصب کے لیے لازمی تھی یعنی چاہے نام رکھنے کا معاملہ ہو چاہے شادی کا معاملہ ہو یا رشتے جوڑنے کا معاملہ ہو سب پر جو بادشاہ وقت یعنی عالمگیر کا پورا اختیار تھا اور انہی کی مرضی سے یہ سارے کام ہوتے تھے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا مظہر جانہ کی جو شخصیت تشکیل پاتی ہے اس کی کیا کیا خوبیاں تھی شاعر تو ایک اچھے تھے ہی لیکن ان کا جو مزاج تھا وہ دوسرے لوگوں سے بہت ہی مختلف تھا بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں کئی قصے ہیں ایک قصہ ٹوپی کا سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تراش تیڑی تھی یعنی جو ٹوپی بنائی تھی سر کے لیے اس کی تراش تھوڑی سی تیڑی تھی چونکہ کوئی دوسری ٹوپی موجود نہیں تھی اس لیے ان کو وہ ٹوپی ہی پہننی پڑی اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے سر میں درد ہونے لگا اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ راستے سے جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو راستے میں ایک چارپائی نظر آئی جس کی کان ٹیڑی تھی ملکہ چارپائی میں کان تھی جو ٹیڑا پند تھا اس میں وہ ان کو جس سواری سے جا رہے تھے وہاں سے ان کو نظر آیا لہٰذا انہوں نے اپنی سواری روکی اور جب تک وہ کان نکلوا نہ لی تب تک وہاں سے آگے نہیں بڑھے تو اس طرح کے اور بھی جو قصے ہیں وہ اس میں موجود ہیں جو مرزا مظہر جانے جانا سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک شاعر کی زندگی کے بارے میں اس کی شخصیت کے بارے میں ان کی شخصیت کے ان پہلوں پر جس پر توجہ دی جانی چاہیے یعنی ایسی مثالیں وہاں سے دی جس سے ان کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے اس کی شخصیت کے جوہر سامنے آ جاتے ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں دوسری چیز جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے وہ زبان جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں ایک عدبی لطف حاصل ہوتا ہے یعنی شخص کے بارے میں جاننے کے لئے جس جس طرح سے تراکیب استعمال کی گئی ہیں مرکبات استعمال کیے گئے ہیں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے مثال کے طور پر یہی ایک جملہ یہاں پر خاص اہمیت رکھتا ہے کہ تیس برس کی عمر تک مدرسوں اور خانکاہوں میں جھاڑو دی اور جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں انہی بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا جھاڑو دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تیس برس کی زندگی انہی بزرگان دین کی خدمات میں گزار دی ان کی خدمت میں گزار دی اب ظاہر ہے وہاں پر بہت سے لوگوں ان کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان بزرگوں کی وہاں پر ان کے روزے ہوں گے تو ان روزوں پر جو زندگی کی یہ جو سرمایہ ہے زندگی کا یہ جو دور ہے عمر کا یہ جو حصہ ہے وہ بہت ہی بیش قیمت ہوتا ہے یعنی بہار زندگی کا یہ جو پھول ہیں وہ انہوں نے انہی روزوں کو عرپت کر دیے یا انہی روزوں پر چڑھا دیے یعنی اپنی زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ان کی خدمت میں گزار دیا تو یہ جو اس طرح کے جو جملے ہیں جس طرح کی جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں یہ غور کرنے کی ہیں اور ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایسے جملوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا جیسے جیسے آپ آگے پڑھیں گے ایسے بہت سارے جملے آپ کو نظر آئیں گے آپ ان جملوں پر غور کیجئے اور کس طرح سے کسی شخص کی تاریخ بیان کی گئی ہے یا کسی شخصیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجئے اور اس کو لکھنے کی بھی کوشش کیجئے ہم اپنے طور پر اپنی زبان میں اگر اس کو لکھیں تو اس کی صورت کیا ہوگی کن طرح کے ہم لفظیات کا استعمال کریں گے کن باتوں کا ذکر کریں گے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے عدبی تاریخ اور سوانہ نگاری دونوں میں فرق ہے فرق یوں ہے کہ سوانہ نگاری میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جو کچھ بھی معلوم کرتے ہیں یا جو اطلاعات ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں لیکن عدبی تاریخ میں ہم اپنے سے پہلے کے لوگوں کو یعنی جو لوگ ہمارے سب ہمارے زمانے سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے طور پر بیان کرتے ہیں یعنی جذبہ اور تخیل کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں ان کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عدبی تاریخ کا ہے یہی فرق ہے تاریخ میں اور سوانہ میں سوانہ میں زندگی کے خاص خاص جو پہلو جس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں یا جو شخصیت ہمیں بہت عزیز ہے یا چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو یا ہم سے پہلے ہو یا اور دوسرے زمانے سے تعلق رکھتی ہو اس کے بارے میں جو اطلاعات اور جو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی روشنی میں بات کرتے ہیں عدبی تاریخ میں یہ چیز الگ ہو جاتی ہے اگر خود نوشت ہو تو بالکل الگ خود نوشت وہ چیز وہ نصر کا نمونہ ہے یا وہ طریقہ اظہار ہے جس میں لکھنے والا اپنے بارے میں چیزوں کو لکھتا ہے خود اپنی زندگی کے واقعات اپنے کارنامے اپنی جو اس نے زندگی گزاری ہے اس کی تفصیلات پیش کرتا ہے وہ بھی ان تفصیلات کو پیش کرتا ہے جس سے سامنے والا متاثر ہو سکے اس میں بعض وقت جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اور بہتر طریقہ بہت کم ایسی خود نوشت یا آبیتیاں ہوتی ہیں جس میں اپنی خامیوں کا اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف موجود ہو ہیں کئی ایک خود نوشت اس طرح کی ہیں جس میں اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی خامیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے تو یہ فرق عدبی تاریخ سوانے خود نوشت یہ تمام جو اصناف ہیں ان کے درمیان فرق کو ملہوز رکھنا ہے اور ملہوز رکھتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ آپ اس سبق کو پڑھئے کہ کس طرح سے مرزا مظہر جانے جانا کی جو شخصیت ہے ان کی جو زندگی ہے کس طرح سے تربیت پاتی ہے کس طرح سے تشکیل پاتی ہے اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے کس انداز سے پیش کیا گیا ہے شکریہ شکریہ ملہوز رکھتے ہو موسیقی